قومی آزادی کا دور تھا موزت ان کے کلچر ریولیشن کا دور تھا اور چے گویرہ کا دور تھا مقصد یہ ہے کہ فضاء ضرور ترقیز پسندانہ تھی اور لگتا تھا اپنی جوانی میں اپنی طالبیل میں ہمیں لگتا تھا کہ راوی کے پار انقلاب کھڑا ہے اور شاید یہ کسی موقع بھی یہ لاہور میں آ جائے گا کسان تہر جب انیس سو ستر میں باشانی نے عوامی نیشنل پارٹی نے کسان کانفرنس کی تو اس میں سارے پاکستان سے لوگ اکٹھے ہوئے اور ہر جگہ سے آئے اور طالبیلم بھی آئے طالبین تحریک جو مختلف تنظیمیں تھی وہ بھی ملیں اور وہاں تیہ ہوا کہ ہم سب کو اکٹھے کریں گے لاہور میں مختلف طالبیلم تنظیموں کی میٹنگیں بھی ہوتے لی لیکن بدقسمتی سے وہ اکٹھی نہیں ہو سکی میں سمجھتا ہوں کہ جہاں وہ ایک عروج کا دور تھا ستر کا بائیں بازو کی تحریک کا وہاں ایک تنظل کا بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کیونکہ تنظل اور عروج میرا خیل ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں وہاں جب باشانی نے والیکم سلام کہا تو اور اس کے بعد جو فوج کشی ہوئی انیس سو ستر میں کتر میں مشرقی پاکستان میں اس میں جو ہم لوگوں نے میں بھی اس کا اپنے آپ کو سمجھتا ہوں ہم لوگوں نے جو سٹینڈ لیا اس کی وجہ سے یہاں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ تحریک کو بہت بڑا نقصان ہوا پنجاب یونیورسٹری میں چند لوگوں نے نیس سو بنائی نیشنل سٹوڈنس اور ارگنیزیشن کہتے ہیں اس میں میں بھی شامل تھا لیکن میں سوچ رہا تھا میں نے نکی صاحب سے بات کی ڈی ایس ایپ میں سے پنجاب میں مجھے بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں جنہوں نے عملی طور پر سیاست میں حصہ لیا نیشنل عوامی پارٹی بائیں بازو اور نیشنلسٹوں نے بلک بنائی اور وہ اس میں شامل ہوئے اور آج تک ان کی کمیٹمنٹ ہے بہت ساری قربانیاں دی انہوں نے لیکن نیس ایپ سے مجھے پتہ نہیں کتنے لوگ شامل ہوئے لیکن پنجاب میں نیس ایپ کا کوئی خاص وجود نہیں تھا گو ساٹ کے آخری دہائے میں جب عیوب خان کے خلاف تحریک چل رہی تھی تو ڈاکٹر رشید حسن کا نام اور شاید انہوں نے دورہ بھی کیا تھا لیکن اس وقت تک نیس ایپ بھی دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی تو اس حالات میں جن لوگوں نے نیشنل سٹوڈنٹ بنائی ان میں سے پانچ سے دس سے مجھے اچھی طرح یاد نہیں لیکن دو لوگ تھے جنہوں نے امنی سیاست میں حصہ لیا جو ہول ٹائمر بنے اور آخر تک جب عوامی نیشنل پارٹی بنائی گئی انیس ایس ایسی میں ستاسی میں وہاں تک وہ کٹھے چلے لیکن جب وہ ٹوٹی تو اس کے بعد آج وہ بھی شاید عملی طور پر سیاست میں نہیں میں جے اس بات میں بلکل کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے پاکستان کے ترکیس پندوں نے بہت قربانیاں دی اور بہت ہی مشکل حالات میں اپنا جنڈا جو ہے اپنا جو مشل ہے وہ اٹھائی رکھی اور کوشش کی کہ اس کو پاس آگے بڑھاتے جائیں گو سامراج نے ہر طریقے سے ان کو ناکام بنانے کوشش کی میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا صرف دو تین سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں مجھے لگتا ہے کتنے لوگوں کو اٹھا کرنے کے لیے بینہ کو ہمیں مسکل لہور میں رکھنا چاہیے شاید یہ بائیں بازو کے سارے لوگوں کو ایک نکات پر اٹھا کر سکیں جب عوامی نیشنل عوامی جمہوری فورم کا اجلاس ہوا تو انہوں نے مجھے بھی شرح بخشا کہ میں وہاں بات کروں تو میں نے یہ ارز کیا تھا سب سے کہ بھئی مجھے نظر آتا ہے کہ بائیں بازو میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہے صرف یہ ہے کہ وہ کٹھا ہو جائیں اور کام کرنا شروع کر دیں ہمارے زمانے میں جب ہم طالبیل میں تھے تو مزدوروں کی کسانوں کی جو تحریک تھی ہمارے استاد ہمیں سب سے پہلے کو لکپت لے گئے آج کا مزدور میں ابھی سوچ رہا تھا کہ آج کا مزدور کیا کر رہا ہے آج کا مزدور مذہب کے نام پر اپنے مالکوں کو مار رہا ہے ہم کہاں جا رہے ہیں آج کے عوام کیا کر رہے ہیں آج کے عوام بائی اینڈ لاج جو ہے وہ مذہب کے نام پر وہ لوگوں کو مار رہے ہیں وہ اقلیتوں کو مار رہے ہیں کدھر جا رہے ہیں مزدور تحریک کو ختم کر دیا گیا بائیں بازو کے لوگ میرا تو خیال تھا کہ مائسٹی بہت گروپوں میں تقسیم ہوتے ہیں لیکن مجھے دیکھ کر یہ حیرانی ہوئی کہ یہ صرف مائسٹوں کی مناپلی نہیں ہے کہ وہ مختلف گروپ میں میں شامل ہوں یا مختلف گروپ سنالیں کہ آج لاہور میں یا پاکستان میں جو ٹروسکائٹ ہیں ان کے بھی دو تین گروپس ہیں اس بات پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج پھر ضرورت ہے کہ ہم سب اکٹھے ہوں ایک نکتے پہ اکٹھے ہوں کم سے کم اختلاف جتنے بھی اختلافات ہیں ان کو بھلا کے عملی طور پہ جائیں کیونکہ اگر مزدوروں کسانوں کو ہم مذہبی جماعتوں اور مذہبی انتہا پسندوں کے ہاتھ میں دے دے گے تو پھر اس ملک کا ہر لائی حافظ ہے اور یہاں کے انسانیت کا جنازہ بہت جلد نکل جائے گا شکریہ ظاہر ہے کہ اب بزرگوں کی باری آئے گی ذرا تو میں سب سے پہلے جناب اسیم نسیم صاحب جائے گا